بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم جن کا میں نے فائن پیسٹ بنا دیا ہے ادرگ جو ہے اس کو میں نے کیا ہے گریٹ اٹ ٹھیک ہے تین میڈیم سائز کے ٹماٹر ہیں چار ہری مرچے ہیں اور باقی کے جو مسالے ہیں وہ میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی رہوں گی تو کڑاہی میں ہم نے ایک کپ آئل شامل کر دیا ہے فلیم آن کریں گے آئل ہمارا گرم ہو گیا ہے اس میں ہم دالیں گے ہاف ٹی سپون زیرا زیرا تھوڑا سا جب اس میں کڑکڑانے لگے گا زیرا ڈال دیا ہے اس میں ہم ڈالیں گے ادرگ یہ ایک انچ کا ٹکڑا تھا جس کو میں نے موٹا سا کرٹ کر لیا ہے آپ بھی اس طرح سے ہی ڈالیے گا اس کو ہلکا سا ہم سائی کر لیں گے اور اس میں شامل کریں گے اور اس میں شامل کریں گے یہ ہمارا لچن اور پیاس کا پیاس پیاس اور لچن ہم نے جو شامل کیا تھا وہ اچھی طرح سے پک سکا ہے لیکن اس میں اویل سوڑنا شروع کر دیا ہے یہ نہ کیا کریں کہ پیاس کا پیاس شامل کیا اور آپ پورا اس میں مسائلہ ڈالنا شروع کر دیں پھر وہ ایک پیاس کی سمیل جو ہوتی ہے سچی وہ آپ کے کھانوں میں آئیتی اب اس پر ہم شامل کر رہے ہیں یہ دو چمچ ہے خوش دوز جی حیران مت ہوئے گا یہ خوش دوز میں اس میں شامل کر رہی ہوں اس سے اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ تو بہت مچے کا بنے گا ہی ساتھ میں یہ ہماری گریوی کو ٹھک کرے گا یہ خوش دوز میں شامل کیا اس کو تھوڑی جہا پھوک کریں گے درائی ملک ڈالنے کے بعد میں نے اسے دو منٹ اچھے سے پھوک کر لیا ہے اب اس میں ہم شامل کر دیں گے یہ تماتر آپ دیکھ سکتے ہیں تماتر کے بڑے کیوٹس ہیں تماتر شامل کرتے اسے ہم پکائیں گے اور ساتھ ہی اس میں ہم سپائسیز ہی ہمارے شامل کرتے جائیں گے جو کہ بلکل گھر کے نورمل سپائسیز ہیں ہاری سبجیوں کو آپ کتنا کم مسائلے ڈال کے بنائیں گے وہ اتنی ہی زیادہ مزیدار اور لذیذ بنیں گی تماتر ہمارے سوپٹ ہو رہے ہیں اس میں ہم شامل کر دیں گے دو چمچ کی فاوہ دھنیا پارٹ ٹی سپون ہلو ایک سے ڈیڑھ چمچ لال میٹ پاوڈر نمک میں یہ آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے بھی ڈال سکتے ہیں کہ آپ لوگ کتنا ٹیکھا کھاتے ہیں لائٹ کھاتے ہیں یہ ٹوٹل ہے آپ کے اوپر ہے نمک شامل کریں گے 1.5 ٹی سپون اور اس میں جو جائے گا وہ ہے امجور پاوڈر یہ ہے ڈیوئر پاوڈر 1 ٹی سپون اور اس میں ہم شامل کریں گے کھٹہ بھونہ زیرا وہ دی میں اس میں شامل کرتی ہوں یہ ہے کھٹہ ہوا بھونہوا زیرہ 1 ٹی سپون یہ چکا گیا اچھی طرح سے مساءلوں کو مشک کریں گے اچھی طرح سے مساءلوں کو مشک کریں گے تماتر ابھی ہمارے سوپ کوئی ہوا ہے ہم کیا کریں گے اس میں تھوڑا سا پانی شامل کر کے اسے کور کر دیں گے تاکہ تماتر جو ہیں وہ ہمارے اچھے سے سوٹ ہو جائے اسی دیر میں ہم ہمارے آلو جو ہیں وہ کیوٹس میں کٹنگ کر لیتے ہیں مسالہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے بہت اچھی طرح مسالہ ہمارا جن چکا ہے تماتر بھی سوٹ ہو گئے ہیں اب اس پر ہم شامل کر دیں گے ہمارے یہ آلو کیوٹس میں کٹے ہوئے اور آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اتنے بڑے بڑے کیوٹس میں کٹا ہے آلو شامل کریں گے اچھی طرح میکس کریں گے آلو تھوڑا سا گلے میں ٹائم لے گا تو اس میں ہم ہاف کپ پانی شامل کر کے اسے کور کر دیں گے اور درمیان میں ہی ہم اس میں مطر بھی شامل کر دیں گے وہ میں آپ کو دکھاؤں گی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بہت جلدی اور کم مسالوں میں لیکن بہت ذائقے دار بنیں گے یہ ہمارے آلو مطر جو ہے وہ بن کے ریڈی ہو جائیں گے آلو کو میں نے تھوڑی دیر مسالے میں اچھی طرح کوٹ کر لیا ہے اب اس میں ہم شامل کر دیں گے تقریباً ہاف کپ پانی تاکہ آلو جو ہے وہ تھوڑے سوٹ ہونا شروع ہو پھر ہم مطر شامل کریں گے مطر اب سیزن میں ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ مطر بہت جلدی گل جاتے ہیں آلو کو تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے اس لیے یہ میں نے پانی شامل کر دیا ہے اور اسے کبر کر دیتے ہیں آلو ہمارے سوٹ ہونا شروع ہو گئے ہیں اب اسی میں ہی میں شامل کر دوں گی ہمارے یہ ایک کپ جو مطر ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی گریوی بہت زیادہ ٹھیک اور مزے کی لگ رہی ہے یہ مطر شامل کر دیئے اب جس طرح آلو سوٹ ہوں گے اسی میں یہ مطر بھی سوٹ ہو جائیں گی اس کے بعد پھر آپ کو جتنے حساب سے گریوی رکھنیوں آپ رکھ سکتے ہیں چلیں ان کا سوٹ ہونے کا انتظار کرتے ہیں اور ملتے ہیں آپ سے 5-6 منٹ بات آلو مطر ہمارے سوٹ ہو گئے ہیں اب اس میں ہم شامل کر دیں گے پانی اگر آپ کے دھر میں اتنی ٹھیک کھائی جاتی ہے تو اس میں آپ بس ایک گلاس ایک کپ پانی شامل کریں اسی میں یہ تھوڑے سے اور سوٹ ہو جائیں گے اور آپ کی گریوی بن جائے گی میں اس میں شامل کر رہی ہوں تقریباً ایک گلاس پانی اور اسے کور کر کے چھوڑ دیں گے تاکہ ہمارے آلو مطر جو ہیں یہ تھوڑے اور اچھے سوٹ ہو جائیں اور اچھے سے مسالے میں کھول جائیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی کنسسٹنسی بہت ہی لا جواب ہے اور اتنی بہترین اس کی خوشبو آ رہی ہے اسے ہم کور کر دیں گے اور فائف منٹ پاچو اس کو ڈش آٹ کریں گے یہ دیکھیں ہمارے بڑے زبردستے آلو مطر ریڈی ہیں اب اس کے اندر یہ کسوری میں تھی ہے اس کو اس طرح ہاتھ سے کرش کر کے یہ اس میں شامل کریں گے اور بس دو منٹ اس کو کوپ کر کے ڈش آٹ کر دیں گے اس میں کسوری میتھی ڈال کے ہم نے اسے دو سے منٹ کے لیے کور کر دیا تھا تو یہ ہمارے بڑے زبردستے آلو مطر جو ہے وہ ریڈی ہیں اسے اب ہم ڈش آٹ کر لیں گے یہ دیکھیں ہمارے بڑے بہترین سے آلو مطر جو ہیں وہ تیار ہیں اور ایک نئی ریسپی آپ کو میں نے سکھائی ہے اس طرح سے آپ بنائیے گا بہت مزے دار اس کا فلیور ہوتا ہے اسے آپ چاہیں تو پتلی چپاتی کے ساتھ کھائیں یا پوری پراتھا کے ساتھ کھائیں یہ بہت مزے کا بنتا ہے اسے آپ پلین رائز کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں زیرے والے چاول کے ساتھ بھی اور آپ کو کیسی لگی یہ ریسپی مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا ملتے ہیں نیکسٹ ریسپی تک تب تک اللہ حافظ